موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان اسامہ بن عثیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رکھیں گے ڈیلی پاکستان اس وقت میں جہاں موجود ہوں اسے کہتے ہیں پی این اے پاکستان نیول اکیڈمی میں اس وقت موجود ہوں منوڑا میں اور میرے اکب میں آپ کو قائد بلوگ دیکھ رہا گیا جس جگہ میں اس وقت کھڑا با ہوں اسے ایک پریڈ گراؤن کہتے ہیں آج کا پروگرام پاکستان کی مسلح فواج میں سے ایک ایسی فوج جس کا نام پاکستان کے دفاع میں پیش پیش رہتا ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں پاک بہریہ کی سمندر کی محافظ سمندر کا سینہ چیر دینے والی آپ دوزوں میں جو جوان موجود ہوتے گئے جو شپس کے اوپر جوان موجود ہوتے گئے انہی کیریٹس کی روٹین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھارہ سے بائیس یا تئیس سال کے درمیان کا جوان اس وقت جا موجود ہیں اور مارننگ پی ٹی میں شرکت کر رکھے گئے صبح ساڑھے چار بجے کیریٹس کی روٹین کا آغاز ہوتا گئے جب عام بندہ اپنے مقمل کے بستر میں سو رہا ہوتا گئے کس قدر کٹھن یہ سفر رہتا ہے تمام طرح تفصیلات آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے رازلین صبح سوا پانچ بجے کا ٹائم ابھی روشنی بھی پوری طرح نہیں ہوئی گئے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر یہاں موجود ہیں کیریٹس مارننگ پی ٹی کر رہے گئے میرے کب میں اس وقت آپ کو تین ڈیویزن دیکھ رہے گئے اور اگر اس سے پیچھے چلے جائے تو اس وقت کیریٹس جو یہاں موجود ہیں وہ زیرو ڈیس پہ گئے ان کی فرسٹم ہے جبکہ یہ جو کیریٹس ہیں کہ یہ سینئر کیریٹس یہاں موجود ہیں جو کہ فیزیکل ٹریننگ میں پارٹی سپیٹ کر رہے گئے راجلین اس وقت پریڈ گراؤنڈ کے اندر میں موجود ہوں اور سات بچ کے پچاس منٹ کا وقت ہو چکا ہے میرے سامنے جو آپ کو کیریٹس ذکرے ہیں وید رائیفلز یہ گارڈ ہے اب سے کچھ دیر کے بعد قلز ہو جائے گا یعنی کہ پاکستانی جو پرچمک ہے اسے چرہایا جائے گا یہاں تلاوت قرآن پاک کی جائے گی اور اس کے بعد اس دن کا پھر سے بقائطہ آغاز اور پریٹ کا وائنہ بھی کیا جائے گا پکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تباکستانی جائے گا تباکستانی جائے گا موسیقی گنری آفسر ہے لیفرین کمانڈر فہد صاحب جو آماسر موجود ہے جتنے بھی کریٹس ہیں ڈیفرینٹ سیویلین بیک گراؤنڈ سے یہاں پر آتے ہیں ایک سیویلین کو ایک نیوال آفسر بنانا اس کی پیشے کتنی محنت ہے اور کیا طریقے کار ہوتا ہے صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ یارہ دوسرے مومالک کے افسران کریٹس ہیں وہ بھی یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ان کو ملٹ کرتے ہیں یعنی کہ جسے سونا پہلے اپنے کان میں آتا ہے تو اس کو پگلاتے ہیں تاکہ اس میں سے جتنی بھی میکسیمم امپورٹیز ہیں وہ ان کی نکل جائیں اس کے بعد ہم لوگ ان کو اپنے ایک سانچے میں مولڈ کرتے ہیں ملٹریزیشن ٹریننگ کے دوران جو ایک ملٹری لیڈر کے اندر خوبیاں اور اس کے پرسنیلیٹی کی جو ٹریٹس ہونے چاہیے وہ ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں جب یہ مولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ جو فیوچر نیول لیڈر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں پرسنیلیٹی کی اس کے مطابق ان کو میک کرتے ہیں لیڈرینٹ کمانڈر اکبال صاحب وہاں ساتھ موجود ہے کتنی کائنڈز ہوتی ہیں پریٹ کی کس کس قسم کی چیزیں آپ اس پریٹ گراؤنڈ میں ان کو سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی کا حصہ اس چیز کو بنا دیتے ہیں ہمارے پاس تین سٹیجزیں پریٹ کی کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ ہم آتی ہے ہم فوکس کرتے ہیں انہیں کہ سب سے پہلے وہ سکارڈ ڈرل کرے اور سکارڈ ڈرل میں شمل ہوتا ہے اس کا جلدی چل درڈ چل پچھے پھر اور سلیٹ پھر ہم اس کو جو سیکنڈ نم میں لے کے آتے ہیں تو سیکنڈ نم اس کو ریفل ڈرل سکھاتے ہیں ریفل ڈرل کے تمام مومنس ہیں ہمارے پاس جن میں سلام فنگ ہے نیچے فنگ ہے بازو فنگ ہے بدل فنگ ہے ہم سکھاتے ہیں اس کو درڈ مرلہ ہے وہ سوڈ ڈرل کا ہے انہیں ہم اچھی طرح سوڈ ڈرل سکھاتے ہیں اور سوڈ ڈرل کے تمام مومنس الٹا فنگ نیچے فنگ بازو فنگ سلام فنگ تمام مومنس ہم جو سوڈ ڈرل کے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں تاکہ جب وہ یہاں سے افسر بن کے کسی بھی یون میں یا شپ پہ جاتا ہے جب اسے از اے پلٹون کمانڈر از اے پریڈ کمانڈر جب انہوں لگایا جائے تو انہیں پتا ہو کہ ڈرل کیا ہوتی ہے اگر ایک جوان ٹھیک کڑانی ہوتا ہے اسے ہم شوڈ کرتے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں اسے ہم راؤنڈ دی پریڈ گاؤنڈ دیتے ہیں تاکہ اس کی ایک کریکشن ہو جائے اور دوبارہ وہ ہلتی بھون نہیں کرتا ہے میرے اکب میں بلوک ہے جس کا نام کہہ بار بروسہ بلوک نیول اسٹری کا مسلم لیڈر ایک ایڈمیرل کے طور پہ جو خیر الدین بار بروسہ ہے پیفٹین سنچری میں یہ تھے اور ان کے نام سے منصوب کی گئی ہے یہ جگہ جس طرح سے فیزیکل ٹریننگ کی جاتی ہے پریڈ کی جاتی ہے پی ٹی کی جاتی ہے اس کے بعد اکیڈمک جو سچویشن اکیڈمک جو تعلیمات کی لیے جو ان کی سکلز کو امپروف کرنے کے لیے تھیوریٹیکل ساتھ پریکٹیکل اس کے لیے یہاں اکیڈمک کلاسز لیتے ہیں اور ان کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے پریڈ گراؤنڈ سے تمام کیڈٹس اب جائیں گے اور اپنی اپنی کلاسوں میں پارٹی سویٹ کر گئے میڈل ایسٹ اور ساؤت ایشن کنٹریز جس میں بہرین ہے ساؤدی عربیہ ہے پیلسٹائن کا ہے شرلنگ کا ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے ممالک ہیں جن کے جو کیڈٹس ہیں وہ پاکستان نیبل اکیڈمی میں ٹریننگ کرتے ہیں لیکن میرے اکب میں جو تصاویر آپ کو اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے ٹرین ہوئے ہیں اور اپنے ممالک میں جا کے اہدے پر فائز ہوئے ہیں اگر میں آپ کو اس کے اطراف میں دکھا ہوں تو یہاں پہ جو آپ کو تصاویر لگی دیکھ رہی ہیں یہ کرنٹ اس وقت جو ممالک کے سی این ایس ہیں جو دوست ممالک ہم کہہ سکتے ہیں یا جو ممالک یہاں ٹریننگ کمپیٹ کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نیبل اکیڈمی کی ٹریننگ کا میار کیا ہے لیکن اب میں آپ کو نیچے لوں گا کلاسز کی جانے کلاسز کے مناظر بھی ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اس وقت ہم ایک کلاسز کے اندر آ چکے ہیں یہاں پر آفیسر کیڈٹس موجود ہیں ہم اتن گوش ہوکے اس وقت تمام آفیسر کیڈٹس یہاں پر گفتگو کو سن رہے گئے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کو جو ڈیویجن آفیسز نظر آ رہے ہیں وہ ان کو جج کر رہے ہیں انہیں ٹاسک دیے جاتے ہیں ان کی بیسیس پر ان کے لیڈرشپ کالٹیز کو انہینس کیا جاتا ہے ہاؤس دیویجن کا پرپس کیا گئے یہ آفیسر کیڈٹس ہیں ان کا اب تعلیم شروع ہو جانے تھی یہاں سے ایک سیشن شروع ہونا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملی نغمے گونگونائے جا رہے ہیں تقریر کیے جا رہی ہیں اس کا کیا ریزن ہے ہاؤس دیویجن کا پرپس کیا گئے پاکستان نیوال اکیڈمی اور ہاؤس دیویجن کا پرپس کیا گیا اور تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ایسے سیویلین اور ایسے آفسر کیڈٹ کتنا ڈیفرنس فیل کر رکھے گئے وہ یہاں پر آکے فرسٹ اپ آل تو یہ ہے کہ یہاں پہ فیوچر لیڈرشپ آف دنیوی از ایر تو ان کو بجائے صرف ایک کتابی یا صرف ایک فیزیکل بندہ نہیں چاہیے ان کو ایسا بندہ چاہیے جو آل راؤنڈر ہے کلاس کا محول آپ نے دیکھا ڈیفرن اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایک کرٹ کا دن کتن آسان نہیں ہوتا اس دن میں ابھی اور بھی بہت سے کتن نمہات باقی ہیں بار باروسا بلوک آپ دیکھ رہے گئے کرٹ کی تربیت کے اندر جو اکیڈیمک ایک رول پلے کیا جاتا گئے اور پروفیشنل سٹیڈیز کرائی جاتی گئے وہ ٹائم اب ختم ہوا دن کے ڈیڑھ بجرے گئے کرٹس بار پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں سورج بس وقت بلکل سر کے اوپر ہے تپش برپور ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا کیا جس پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا واہ ہوں یہاں میں کوئی بھی کام چلتے ہوئے نہیں ہوتا کرٹ یہاں میرا کب سے گزریں گے لیکن دوڑتے ہوئے کیونکہ پریڈ گراؤنڈ کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے آپ چل نہیں سکتے جہاں کہیں بھی جائیں گے دوڑتے ہوئے جائیں گے چلنا پریڈ گراؤنڈ میں ممنوع ہے کرٹس یہاں سے سفر اپنا کریں گے اپنے بلکس تک اور اس کے بعد مزید روٹین بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان نیول اکیڈمی کرٹس میسک کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں دن کے دو بجرے کے دن بھر کی ٹریننگ کے بعد اب کرٹس میسک کے اندر اپنے کھانے کی ٹیبل میں موجود ہیں اگر آپ نے ڈیکورم اور ڈسپنن کی عالی مثال دیکھنی ہو تو پاکستان نیول اکیڈمی میسک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹیبل سے کھانے کا آغاز کیا گیا بقاعدہ دعا کے بعد اور اب کرٹس کھانا کھا رہے ہیں ابھی سفر ختم نہیں ہوا ابھی عشق امتہا اور بھی ہیں میں آپ کی اب ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان نیول اکیڈمی کے فیس سے کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی کمانڈور سہیل احمد عزمی صاحب سے ایزے کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیڈٹس کی جو سکلز کو انہانس کرنے کی جو ٹریننگ ہے اور جو کریکٹر بلڈنگ ٹریننگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے کریکٹر بلڈنگ کا ہمارا ایک ہی اصول ہے ہمارے سامنے وہ ہے اگزیمپلی فیکیشن آپ ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں اپنی پرسنل اگزیمپل سے ہر سپیشیلٹی کا ایک سٹارف ہے اگر پریڈ ٹریننگ کرنی ہے تو پریڈ ٹریننگ کا ہے اگر میوزک اس نے سکنا ہے تو میوزک کا ہے ہورس رائیڈنگ جو یہ ہورس رائیڈنگ ہے زیرو ڈیس کے جو کیڈٹ سے وہ ٹریننگ کر رہے تھے اور ان کے پندرہ دن سولہ دن ایکچولی اس کے پیچھے کونسیپٹ کیا ہے زیرو ڈیس اکیڈمی کا خاصہ حصہ کیوں ہے زیرو ڈیس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کے دن شروع نہیں ہو ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع نہیں ہوا اس کاؤنٹ ڈاؤن پہ جانے سے پہلے آپ کو منٹلی اور فیزیکلی اس قابل بنانا ہے کہ تاکہ آپ اس سٹیج پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو سکے تو جہاں تک لفظ پانشمنٹ کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہم لفظ پانشمنٹ استعمال نہیں کرتے یہاں پہ ہے کہ اس کا سکیمنہ انہانسمنٹ اور فیزیکل انڈیورنس روٹین ہم اس کو کہتے ہیں پاکستان نیول اکیڈمی نیمڈ ایز کریڈل آف دی لیڈرشپ اس چیز کو انشور کیسے کرتے ہیں کریڈل آف نیول لیڈرشپ دلکل یہ ہمارے اکیڈمی کے جب باب انٹرز پر داخل ہوتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے ایزے پرابلم سالور ہم اس کو سٹیج با سٹیج چھوٹی سے ہائیر سٹیج کے طرف لے کے جاتے ہیں اور اس طرح اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی کر کے اس کو دکھاتے ہیں اور اس کو اس بات پہ بھی تیار کرتے ہیں عملی طور پر ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے اس سیچویشن کو خود وہ پڑھے اور اس کی وہ پرابلم سالونگ خود کرے اور اپنی ٹیم کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جائے کبھی ذہن میں یہ واقعی آیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میں یہی پہ جس اکیڈمی میں نے ٹریننگ کی یہی کا کمانانٹ ہو جاؤ گا میں پورٹین جنوری نائنٹی نائنٹی فور کو یہاں پہ ایسے کریٹ آیا تھا اس تربیت کے دوران تو خواہش تو ہوتی ہے جب آپ کمانانٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریڈ گراؤنڈ کے بیچ میں سے جا رہا ہے سارے لوگ سرینڈ سٹیل ہو جاتے ہیں ایک خواہش تو نیچرل ہی ہوتی ہے مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس اکیڈمی کا میں کمانانٹ بھی ڈگوں گا میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک چیز بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے ہمارے زمانے میں کہ ومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے خواہش تو خواہش تو حکوم بھی ملنے چاہیے اور برابری بھی ملنے چاہیے آپ یہاں پر موجود ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ چیز کسی حد تک ہمارے زمانے میں پوری ہو رہی ہے میں خود پاکستان نیوی کا حصہ ہوں اور میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی فیملی میں سے پہلی کمیشنڈ آفسر ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا ہے اور میں پسلے چار سال سے پاکستان نیویل اکیڈمی میں انسٹرکشنل ڈیوٹیز پر فارم کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایڈمین ڈیوٹیز ہیں ہمارے پاس نہ صرف انٹرنیشنل لیول سے اگزمپلز ہیں بلکہ ماشاءاللہ ہمارے نیشنل لیول پر ہمارے پاس اس طرح کی بے مثال اگزمپلز موجود ہیں جہاں پھر فیملی نے نہ صرف اپنا اپنے آپ کو پروف کیا ہے اپنی سلف ورث کو پروف کیا ہے بلکہ وہ بہت ایکسپشنل ہی اپنی ڈیوٹیز پر فارم کر رہی اپنوں کو تیور ہے ہمت مردہ پھر سنو نرا کر نہیں سنا سب رہنا پاکستان زندہ بات اس وقت میں سویمنگ پول ایریا کے اندر موجود ہوں اگر سویمنگ کی بات کی جائے تو پاک بحریہ کا ایک اہم جز ہے سویمنگ سویمنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ زیرو ٹولرنس لیول ہے لیفٹین نومان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیبل کیڈٹ کو ایک آفیسر کو ایک اچھا سویمر ہونا بہت لازمی ہے لیکن ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم ایک ہائیڈرو فو بیا اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کسی بھی کیڈٹ میں تو اس کو اوورکم کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو ایک اچھا سویمر کیسے بنایا جاتا ہے دیکھیں جیس سویمنگ کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے در سے ہوتا ہے جب تک اس کے اندر پانی کا ڈر موجود ہے وہ کبھی بھی اچھا سویمر نہیں بن سکتا ہمارے پاس جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ کوچز ہوتے ہیں ڈائیونگ بوٹ کے تھرو ہم کیڈٹ کو جو ہے وہ جمس کرواتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے وہ جو ڈر ہے اور خوف ہے وہ باہر نکل کے آئے اور وہ اچھے سے اچھا سویمر بن سکے سر جن کیڈٹس کا ہم دیکھتے ہیں کہ سویمنگ ٹیسٹ اگر فیل ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ دسکالیفی ہو جاتا ہے تو ان کیڈٹس کو پھر موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ایک کیڈٹ کا جو ڈیویزنل آفسر ہوتا ہے جس کو ہم نے پرٹون کمانڈر بھی کہتے ہیں تو وہ ڈیویزنل آفسر اس کیڈٹ کو خود پانی میں لے کر اترتا ہے اور اس کو سویمنگ کی پریکٹس کرواتا ہے بسیکلی کیڈٹس اوہر ہیر جب ایک کیڈٹ کا رول موڈل خود پانی میں اس کے ساتھ گزرے گا تو وہ اس کے لیے کیڈٹ کے لیے بڑا زبردست قسم کا موٹیویشنل لیبل ہوتا ہے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ان کو فالو کرتے ہوئے جلد سے جلد کالیفائی کرے پاکستان نیویل اکیڈمی سے متعلق میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جہاں پہ جب دیگر ممالک سے کیڈٹس ٹریننگ کرنے آتے گئے تو ان کیڈٹس میں اور پاکستانی جو کیڈٹس یہاں موجود ہوتے گئے ان میں ایک ایکویلٹی رکھی جاتی گئے جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اس بنیاد پہ یہاں پہ اپوائیمنٹ دی جاتی گئے تو میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت تلال جن کا تعلق ہے بهرین سے اور یہ Kenya جوکہ اکیڈمی کی ایک سینئر موست اکیڈمی پاکستان نیویل اکیڈمی ایک ڈاکڈمی اگل موسچ لاغی lender زینے اس اکیڈمی تعالurd پاکستان نیول اکیڈمی شوٹنگ رینج جو انڈور ہے یہاں پہ ہم آج ساتھ موجود ہیں لیفٹرینٹ کمانڈر اقبال صاحب پرپس کیا ہے اس کا کیونکہ ابتدا میں کس قسم کی تربیت دی جاتی ہے کہ کیڈٹس کو نوہا ہو جائے کہ کس طرح سے جو انہوں نے اسلے کو تھامنا گئے اور کس طرح سے اپنے ایم کو پرفیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم کیڈٹس کو بیسک فائرنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں یہاں ٹریننگ لینے کے بعد پھر انہیں ہم لے جاتے ہیں پیرس ہمالیا ہمارا ایک وائڈر رینج ہے جہاں سے ان کے ہم رینج بڑھاتے ہیں ہنڈرڈ میٹر، ٹو ہنڈرڈ میٹر، ٹری ہنڈر میٹر کس قسم کا اصلاح جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور کس کس چیز پہ ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ نائن ایم ایم پسٹل، نائن ایم 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 پی فائیو ہمارے پاس سیون پیٹ سکٹل میں جی تری رائیفل، ہمارے پاس سیون پیٹ سکٹل ایس ایم جی اور ایم جی مشین گن اس سے ہم استعمال کرتے ہیں اور کیڈیٹس کو ہم یہ تمام ٹریننگ دیتے ہیں ریگولیٹنگ کیڈیٹ کیپٹن حسان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی ذمہ داریوں میں ایکیڈمی کے جو کیڈیٹس سے ان کا ڈسپلن بھی شامل کرتا ہوں کہ مجھے ایک اپوائنٹمنٹ ملی ہے پاکستان نیول اکیڈمی میں ریگولیٹنگ کیڈیٹ کیپٹن کی اپوائنٹمنٹ صرف اسی انسان کو دی جاتی ہے جو خود اس ڈومین کے اندر بلکل پرفیکٹ ہو مشکل تو ہے کہ آپ نے کیڈیٹس کو لے کر آنا ہے، نکالنا ہے، باہر مستر کروانا ہے سٹیٹ بنوانی ہے لیکن ایز این آر سی سی بہت آسان کام ہے کہ آپ نے خود اپنا ڈسپلن اگر اس طرح کا رکھا ہوا ہے تو دوسرے کا ڈسپلن آپ کو مینٹین کر سکتی پاکستان نیول اکیڈمی میں اب تک ایسا کون سا ایک ایسا مومنٹ گیا ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو وہ یاد رہ جائے گا کیڈٹ کی زندگی کے اندر دو ہی ایسے لمحات ہوتے ہیں جو اس کو اپنی پوری زندگی کے لیے یاد رہتے ہیں ایک اس کا secondary swimming test اور دوسرا اس کی passing out parade passing out parade تو بھی وقت ہے لیکن جب میں نے secondary swimming test پاس کیا تو میرے لئے سب سے یاد گار نامات انہیں میرے اپنی پوری زندگی کے لیے آ گئے دیگر ممالک کے اندر سے بھی جو نیوی کے لوگ ہیں وہ participate کرتے ہیں training کرتے ہیں کتنا اچھا انٹریکشن رہتا ہے ایک بہت اپنا انٹریکشن ہوتا ہے اب ان سے ان کا culture سیکھتے ہیں انہیں اپنا culture سکھاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے حضرت اس وقت میں یہاں موجود ہوں ملورا جٹی کے ساتھ پاکسان نیول اکیڈمی اور میرا کب میں آپ کو سمندر دیکھ رہا ہے پیچھے سیلنگ بورٹ دیکھ رہی گئے ایفیکٹس آف وینڈ اینڈ سی شپ کیو پر جو ہوا کا جو دباہ ہوتا ہے جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کی training کو یقینی بنانے کے لیے اس میں کڈیٹس کو مہارت اور ان کو چیزیں سکھانے کے لیے بیسپلی ایکٹیوٹی کی جاتی ہے کڈیٹس پیچھے موجود ہیں بورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو کڈیٹس اس وقت وینڈ کے ساتھ اپنی ڈائریکشنز کا تائیون کر رکھے گئے ہیں اس ایکسسائز کا بھی ایک اہم پرپس ہے کیونکہ پاک بہریہ کے اندر جو آپ وقت گزارتے ہیں وہ سمندر میں شپ میں یا آپ دوست میں گزارتے ہیں اس وقت کڈیٹس کا وہ ٹائم ہے جہاں وہ اپنی من پسندیدہ ایکٹیوٹیز میں مشروف ہے مشغول ہے کڈیٹس کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ہارس ریڈنگ کی جاری ہے اس کے علاوہ بھی پاکسان نیول اکیڈمی میں بہت سارے گیمز ہیں جس میں باکسنگ ہے سیلنگ ہے جیمنیزیوم ہے سائکلنگ ہے جو یونیفارم آپ کو میرے اکب میں دیکھ رہا ہے یہ انتہائی گریس فل یونیفارم پاکسان نیولی سے تعلق رکھنے والے ایس ایس جین لیفرن کمانڈر اکیڈ میرے اکب میں کھڑے ہوئے ہیں اور جوان آپ کو جو کیڈٹس ہیں وہ اس وقت روپ پہ لٹکے بھی نظر آ رہے ہیں لیفرن کمانڈر اکیڈ سارا بتائیں کہ یہ یونیفارم جو زیبتن کر رکھا ہے پاکستان نیول اکیڈمی کے بعد ایک اور کٹھن سفر شروع ہوا اور آپ یہاں پر موجود ہیں کیا ریزن ہے اس کا اور اس کے پیچھے کتنی مہنت اور جدو جہت ہے مہارا پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک مقصد ہوتا ہے ڈیفرنٹ یونیفارمز کو انٹروڈیوز کرانے کا جس کی وجہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں آفسرز فرم آل دا پولز آف پاکستان نیوی ان کی رپریزنٹیشن پاکستان نیول اکیڈمی میں ہو جو اکیڈٹ کو موٹیویٹ کرتی ہے سپیشلی فور ایس ایس جی فور پارک مارینز فور ایوییشن فور سب مارینز اینڈ فور دا سرفیس آرم جس میں کیڈٹ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اپنے نیول کیریئر میں کہاں اینڈ اپ ہونا ہے جس سے وہ اپنے ڈیو سے انسپیریشن لیتا ہے اور آگے اس کو ایزا رول موڈل لے کے چلتا ہے سر یہ ہمارا کب میں جو اس وقت میں کیڈٹ سے روپ کے اوپر موجود ہے اس ایکچولی ایکٹیویٹی کا کیا مقصد ہے اور اسے کہتے کیا خاص تم یوز ہوتی ہے جی یہ اس وقت کیڈٹس جو ہے دو کیٹیگری آف روپس کلائب کر رہے ہیں ایک ایلفا روپ ہے دوسری چارلی روپ ہے اس کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ اپنے باڈی سٹرنٹھ جو ہے وہ انکریز ہو سکے صبح مارننگ پیٹی سے لے کے پریٹ پھر اکیڈیمک اس کے بعد لنچ اور اس کے بعد کئی ایسے کھیل کئی ایسے ٹاسک جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رکھے یہ پاک پہریہ کے وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں پاکسا نیوی کی کمانڈ کریں گے یہاں دوست ممالک کے وہ کیڈٹس ہیں جو آنے والے وقت میں اپنے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں گے صبح سے لے کے اب تک میرا اور میری ٹیم کا مرال تو خاصا ڈاؤن ہو چکا گیا لیکن میرے اکب میں جوان اب بھی گھڑے گئے جن کی بات کیا گیا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ان سے پوچھا کہ ہائے سر ان کے مرال ہائے ہیں ان کی روٹین ابھی خاتم نہیں ہوئی یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو چکا گیا کیڈٹ کا دن ابھی ختم نہیں گوا اگلے دن صبح چار بجے سے یہ روٹین پھر شروع ہو جائے گی امید ہے کہ ہم نے آج آپ کو پاکستان نیول اکیڈمی کی وہ ٹریننگ دکھائی گیا جو ناظرین دیکھنا چاہتے گئے اور آپ کو میک شور کیا کہ پاکستان نیول اکیڈمی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک بہترین پروفیشنل ملٹری اکیڈمی کے مجھے اپنے مزبان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بہترین ملاقات کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان